السلام علیکم ورحمت اللہ آسے بھائی آپ نے سوال بھیجا یہ کہنے والے نے کہا کہ یہ بات تو درست نہیں کہ یزید اس وقت حاکم تھا یزید کے حاکم ہونے سے تو کوئی انکار نہیں ہے رہا گیا معاملہ کے انصاب کا کہنا کہ حاکم حکم دیتا ہے میرے بھائی کبھی کبھی جو فورسز ہیں وہ حاکم کے حکم سے ہٹ کر بھی کام کر لیتی ہیں کبھی کبھی آپ کی فورسزر حاکم کے حکم سے ہٹ کر بھی کام سر انجام دیتی ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو پہلے یہاں اپنے معاشرے کی مثال دوں ہمارے ملک پاکستان میں اور انڈیا اور بنگلہ دیش میں اور دنیا میں اس طرح چلتا رہتا ہے ثانیہ سعیوال ایک مشہور ثانیہ گدرا سرکار کا آرڈر نہیں تھا یعنی وقت کے حکمران کا ہمارے حکمران وزیر آزم عمران احمد خان نیازی اور اسی درہاں تو وقت کے حکمران کا حکم نہیں تھا کہ ان میاں بیوی کو ان کے بچوں کے سامنے ہی اور ان کے گاڑی کے ڈرائیور کو بچوں کے سامنے گولیوں سے بھون دیا جائے مگر پولیس کے لچر لوگوں نے اور پولیس میں موجود ان کالی بھیڑوں اور دہشتگردوں نے بے گناہ لوگوں کو دن دہارے قتل کر دیا ڈرائیور بھی مارا گیا اور پیچھے موجود میاں بیوی بھی مارے گئے دو معصوم بچے بھی شاید اس لیے بچ گئے تھے کہ ماں نے اپنی ممتہ نیچے ان کو کر لیا ماں اپنے بچوں پر جھوک گئی اور بچے بچ گئے زخمی ضرور ہوئے اب کیا کوئی دنیا کا جناب دنیا کی کوئی ایجنسی یا تحقیق یہ بتا سکے گی کہ ثانیہ سائیوال میں وزیر آزم عمران خان کا حکم ہو کہ ان کو مار دیا جائے قطع نہیں ہے یہ دو ہزار انیس ہے آج پوری دنیا وہ کیا کہتے ہیں گلوبل ہو چکی ہے ڈی جیٹل ہو چکی ہے فاصلے سمٹ چکے اور ختم ہو چکے ہیں ہوئے کے نہیں ہوئے آج فاصلے ختم ہو چکے ہیں آپ انڈیا میں ہیں میں پاکستان میں ہوں ہمارے بیچ کوئی فاصلہ نہیں ہے آج فاصلے مٹ چکے ہیں تو آج کی دنیا میں ثانیہ سائیوال رونما ہوتا ہے کیا خیال ہے تو چودہ سال پہلے کیا حال ہوگا نہ آپ کا ہمارے ہاں پی ٹی سی ایل ہے انڈیا کے اندر کوئی آپ کے ملک کے نام پر ہوگا ہمارے ہاں مختلف موبیل کمپنیز ہیں آپ کے ہاں بھی ہیں ساری دنیا کے اندر سکائب تھا ایمو تھا اور ہے ویڈ سپ ہے فیس بک ہے دیگر ویڈیو آڈیو ذرائع موجود اس کے بوجود ثانیہ سائیوال ہوا کیا اس ثانیہ کا ذمہ دار وزیر آزم ہے اس لحاظ سے کہ وزیر آزم نے حکم دیا ہے جواب ہے کہ نہیں تو اس لئے میرے بھائی ایسا ہو جاتا ہے فورسز اپنی مرضی سے بہت کچھ کر جاتی ہیں اور یہی ثانیہ کربلا میں ہوا یہی ثانیہ کربلا میں ہوا یزید کا کوئی آرڈر نہیں تھا کہ نواز رسول شہزادہ جنت جناب حضرت مولا حسین علیہ السلام اور ان کے اہلِ بیعت کو مار دیا جائے قتل اور شہید کر دیا جائے سرکار کا آرڈر نہیں تھا کوئی کہے گا کہ نہیں کیوں کیسے نہیں تھا ایسے نہیں تھا جیسے ثانیہ سعیوال میں نہیں تھا اب دوسرا پہلو یہ ہے یزید کا آرڈر نہیں تھا تو یزید نے قاتلوں کو سزا کیوں نہیں دی تو جواب یہ ہے کہ کیا ثانیہ سعیوال کے قاتلوں کو سزا ہوئی عدالت نے انہیں بری قرار دے دیا تو یہ دو ہزار انیس ہے آج ثبوت اکٹھے کرنا کوئی مشکل کام نہیں پہلے اگر ثبوت اکٹھا کیا جاتا تھا تو وہ کیا کیا جاتا تھا کہ جناب چور کے پاؤن دیکھے جاتے تھے آج تو ہزاروں ڈیجیٹل سسٹم موجود ہیں آج تو جناب بال کی کھال اتاری جا سکتی ہے تو ثانیہ سعیوال کے ذمہ داروں کو سزا ہوئی حالانکہ وزیر آزم نے کہا پارلیمنٹ کے ممبروں نے کہا مگر سزا نہیں ہوئی تو میرے پیارے بھائی یہ تو آج کا حال ہے چودہ سو سال پہلے کیسا ہوگا پیارے بھائی سے مراد پیارے آصف بھائی تو چودہ سو سال پہلے کیا ہوا ہوگا لیکن ان تمام کے بوجود میں کل کے جواب میں بتا چکا ہوں حکمران اپنی ریایہ کا مسئول ہے اور حکمران وقت سے ریایہ کے متعلق پوچھا جائے گا ثانیہ کربلا پر یزید سے پوچھا جائے گا ثانیہ سعیوال پر عمران خان نیازی سے پوچھا جائے گا اور پھر جو پوچھ میں پاس ہوا تو ٹھیک ہے میاں جاؤ اور جو پوچھ میں جرمدار ثابت ہوا لمہ پالو تے جتیاں مارو سزا دو